تبدیلی نے برطانیہ کا رخ کر لیا بورس جونسن برسر اقتدار آگئے وزارت عظمہ کا منصب سنبھالتے ہی نئی کابینہ کا بھی اعلان کر دیا پاکستانی نیا ساجی جاوید وزیر خزانہ ہوں گے پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے اقتدار سنبھالنے پر بورس جونسن کو مبارک بات پیش کی ہے یہ رپورٹ دیکھئے تریزہ میں برطانیہ کی وزارت عظمہ کے عہدے سے مصطافی وزیر آزم عمران خان کے دوست بورس جونسن نے برطانیہ کے نئے وزیر آزم کی ازمہ داریاں سنبھال لی وزیر آزم عمران خان نے بھی وزارت عظمہ سنبھالنے پر بورس جونسن کو مبارک بات دی ٹویٹر پیغام میں عمران خان نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ بورس جونسن کی قیادت میں برطانیہ نہ صرف ترقی کرے گا بورس جونسن نے بکھنگم پیلس میں ملکہ برطانیہ علیزبت سے ملاقات کی جس کے بعد انہوں نے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر خطاب کیا بورس جونسن کا کہنا تھا کہ وہ بہتری کے لیے ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں اور کسی اگر مگر کے بغیر برطانیہ اکتیس اکتوبر کو یوپی یونین چھوڑ دے گا نئے برطانوی وزیراعظم کا اپنے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ وہ تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ خاری کریں گے سوشل سیکٹر کے مسائل کو بھی حل کیا جائے گا خطاب کے بعد بورس جونسن نے بھی اپنی قابینہ کا اعلان کر دیا پاکستانی نیات ساجد جاوید کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے سکھ خاتون پریٹی پٹیل کو وزارت داخلہ کا قلمدان سوپا گیا ہے جبکہ ڈومینک راپ نئے وزیر خارجہ ہوں گے دوسری جانب سبک دوش ہونے والی وزیراعظم تریزا میں نے اپنے آخری کتاب کے بعد ملکہ برطانیہ سے ملاقات کی اور اپنا استیفہ پیش کیا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آخری کتاب میں کہا کہ بطور وزیراعظم کام کرنا ان کے لیے عزاز تھا بورس جانسن کی حکومت کی کامیابی ہمارے ملک کی کامیابی ہوگی اس سے پہلے انہوں نے بطور وزیراعظم پارلیمنٹ کے سیشن میں عراقین کے سوالات کے جوابات دیے جہاں انہیں بھرپور قراج تحسین بھی پیش کیا گیا برطانیہ میں مظاہرین نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیراعظم بورس جانسن کے کافلے کا راستہ روک لیا یہ ریپورٹ دیکھئے لیبر پارٹی کے رہنمات جیرمی کاربن کہتے ہیں نومنتخف وزیراعظم بورس جانسن نے اپنی پہلی تقریر میں بہت سے جھوٹے خواب دکھائے ہیں نو ڈیل بریکڈر سے ملک کو بہت نقصان ہوگا جیرمی کاربن کا مصید کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں سابق ڈیپورٹی وزیراعظم مایکل بیزل ٹائن نے امید ظاہر کی ہے کہ وزیراعظم بورس جانسن ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے نئی پالیسیاں مطارف کروائیں گے ان کا کہنا تھا کہ شہروں کو با اختیار بنانے کے لیے یہ موصر حکمت عملی کی ضرورت ہے جیرمی کاربن کا مطارف کرنے کے لیے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں کشمیر فیسٹیول کی تعریفی تقریب کا نقاط کیا گیا رنگا رنگ میلے میں کشمیر پریمیر لیگ کی ساتھی موسمیت پچاس ممالک کے پیرا گلائیڈرز بھی شرکت کریں گے جبکہ دنیا بھر سے ایک لاکھ سے زائد سیاہوں کی بھی اس میں شرکت متوقع ہے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی ریپورٹ دیکھئے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں کشمیر فیسٹیول کی تعریفی تقریب کے موقع پر پاکستانی ہائی کمیشن نفیز ذکریہ وزیر اطلاعات و ٹوریزم ازاد کشمیر مشتاق منحاس سیکٹری اطلاعات و سیاحت مدہت شہزا سمید کمیونٹی کے درجن افراد نے شرکت کی کشمیر فیسٹیول کے چیف آرگنائزر آرف ملک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27 ستمبر سے شروع ہونے والے کشمیر فیسٹیول کے انقاد سے پاکستان اور ازاد کشمیر کی سیاحت کو دنیا بھر میں فروغ ملے گا ازاد کشمیر کے وزیر سیاحت و اطلاعات مشتاق منحاس نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار اتنے بڑے لیول پر ملے کا انقاد کیا جا رہا ہے پاکستانی ہائی کمیشن نفیز ذکریہ کے اس موقع پر کہنا تھا کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ پہلے کشمیر فیسٹیول کی لانچنگ تقریب پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں مرکت ہو رہی ہے پاکستان پریس کلاب یوکے کے صدر مبین چودری نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی اس میلے اور کرکٹ ٹورنومنٹ کے لیے صحافی برادری ہر ممکن تعامن کرے گی اور ملک کا وقار بلند کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالے گی عبرار کوشی سمیت دیگر کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں پہلی بار کشمیر فیسٹیول کا انقاد انتہائی خوشائند بات ہے اس میلے میں پچاس ممالک پیرا گلائیڈرز کشمیر کی فضاؤں میں رنگ بکھیریں گے یہ خوشخبری ہے یہ فیسٹیول نہیں ہے خوشخبری ہے اور خوشخبری اس چیز کی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں بار بار کہنا ہوگی اور سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جب بھی بات کریں پاکستان کی خوبصورتی کی بات کریں کہ پاکستان میں وہ ایسے علاقہ جات ہیں جس کو دنیا نے دیکھا نہیں ہے یہ اتنا بڑے ایونٹ کرا رہے ہیں جہاں پر میں نے سنا کہ پچاس ممالک آ رہے ہیں اور وہ بات جو کہ میڈیا میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی کہ وہاں پر پاکستان میں دروز کا بام پٹ رہا ہے تو ہمارا جس سافٹ امیج ہے اس کو پورٹری کرنے کے لیے بہت بڑا کردار ہوگا اور پھر ازاد کشمیر کی خوبصورتی لوگ دیکھیں گے کشمیر فیسٹیول کے دو تین میجر کمپوننٹس ہیں جو سب سے پہلے کمپوننٹ ہے وہ پیرا گلائڈنگ کا پری ورلڈ کپ ہے کہ جس میں ہم لوگ پچاس ملکوں سے زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ان پچاس ملکوں سے جب زیادہ پیرا گلائڈرز آئیں گے پارٹیسپیٹ کریں گے تو ٹورزم ڈیولپمنٹ ہوگی اور پاکستان پیرا گلائڈنگ میپ پہ مارک ہوگا پاکستان فر در فرس ٹائم اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر پریمیر لیگ ایک اور زبدیس فیچر ہے اس ساری ایکٹیوٹی میں جس میں پاکستانی پلیئرز بھی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور برطانیہ سے بھی ٹیم جا رہی ہے بینگ چیئر پرسن آف دیٹ کمیٹی جو اس کو آگنائز کر رہے ہیں ہمیں یہ فیلنگ آئی ہے کہ ایک لاکھ فوٹ فال تو ہوگا لیکن جب سے میں یوکی آئی ہوں مجھے لگتا ہے وہ ڈیڑھ لاکھ نہ ہو جائے کیونکہ یہاں سے لوگ بہت انتوزیسٹیکلی پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں میں بچھلے ایک ہفتے سے مختلف لوگوں سے ڈیفرنٹ انٹریکشن کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے وہاں جائیں گے اس کا ایونٹ میں کو دیکھنے کے لیے ہی اس میں اتنی زیادہ فیسٹس ہیں کہ انٹریسٹ بڑھتا جا رہا ہے خاص طور پر یہ جو ہماری ٹیمز کی کسولڈ کیا ہے ہم نے ایجے کے گورنمنٹ اس کو ہوسٹ کر رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہمارے پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ سب جو ہیں اس ہیم پیچ پہ ہیں اور ہم اس انٹرنیشنل پیرا گلائڈنگ کپ کو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ کے طور پر لے رہے ہیں ٹورنمنٹ کا ارگنائزر آرف ملک نے برطانیہ کے لیے عبرار قریشی کو کشمیر پریمیر لیگ کا کارڈینیٹر بھی مقرر کیا گلام حسین وان نیٹی رون نیوز لندن یوکے نوٹنگم میں کریمیا انسٹیٹیوٹ کی جانب سے معروف صحافی اور ماہر قانون زمیر قادری کے عزاز میں عشائیہ کا احتمام کیا گیا جس کا احوال جانیں گے شہزاد ارمان کی ریپورٹ میں معروف صحافی اور ماہر قانون زمیر قادری کے عزاز میں کریمے انسٹیٹیوٹ میں عشائیہ دیا گیا جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات وقلہ صحافی علماء اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی زمیر قادری نوٹنگم ٹرینڈ یونیورسٹی کے وہ واحد گریجوئٹ ہیں جنہوں نے وہاں سے اللبی آنرز بھی جنرلزم کی ڈگری حاصل کی شرکاں نے ان کی علم دوستے کو سرہتے ہوئے اسے پاکستانی کمیونٹی کی بڑی کامیابی قرار دیا مسلم ہینڈز کے چیرمن پیر سید لخت خسنین اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کو تعلیمی میدان میں اپنا جوہر دکھانا چاہیے والدین خود عالی تعلیم حاصل کر کے اپنے بچوں میں تعلیم کا ذوق بڑھائیں تاکہ وہ جدید تعلیم سہولیات سے استفادہ کر کے ملک و قوم کا نام روشن کریں ضمیر قادر صاحب نے جو اللل بی کی ٹیگری حاصل کی ہے میں سمطم کہ وہ ہمارے جوانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں اس بات کا کہ تعلیم جو ہے وہ کسی عمر میں بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں ضمیر قادر کی جو اچیرمنٹ ہے وہ ساری مسلم کمیونٹی کے لیے بہت ہی اچھی قبر ہے ہم سب بڑے بیفین بری پراغ ہیں ضمیر قادر کا کہنا تھا کہ اگر عظم و حوصلہ ہو تو عمر کے کسی بھی حصے میں تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے انہوں نے تہنیتی پیغامات پر لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا اللہ کے فضل سے برطانیہ میں ہمیں وہ تمام سہول کے حاصل ہیں جو ایک تفالہ تعلیم جعبتہ مارکسہ بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے تو میرے پورے صحابتی کریئر میں جو میرے میڈیا کے دوستوں نے اور میرا تعلیم راول پینیس آمباد پریس کلپ سے تمام اپنی صحابتیوں کو بھی شکر گزار ہوں زمیر قادری نے ثابت کر دیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اور سچی لگن اور محنت سے کوئی کام کیا جائے تو منزل مل ہی جاتی ہے شہزاد ارمان نائٹی ٹو نیوز نوٹنگم بیسٹ وی فاؤنڈیشن کے جانب سے پاکستان سے سکولرشپ پر برطانی آنے والے طالباء و طالبات کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا فاؤنڈیشن کے چیرمن زمیر چوہدری نے طالب علموں کو خوش آمدید کہا اور نیک تمناوں کا اظہار کیا بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی ریپورٹ دیکھئے لندن کے معروف سنتی اور سماری گروپ آف کمپنیز بیسٹ وی کی جانب سے پاکستانی طلبہ کو وظائف دے کر برطانیہ کی معروف یونیورسٹیز میں عالی تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کا عمل جاری ہے معروف فاؤنڈیشن نے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ طالبات کو زہرانہ دیا جس میں لندن سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے بھی شرکت کی اس موقع پر بیسٹ وی گروپ کے چیئرمن چوہدری زمیر کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد پاکستان کے ذہین بچے بچیوں کو عالی تعلیم کے لیے مالی سہولیات دے کر ملک و قوم کی خدمت کرنا ہے جس کا تسلسل جاری رہے گا گریب ملک ہیں ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اور ہم کوشش کریں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی مدد کریں ان کی بچوں کی مدد کریں تاکہ وہ ان کو بھی اچھی تعلیم دالی ملیں گا موقع ملے اور سو فار ہم اوور فور ان ففٹی سکولرشپس یوکے میں دے چکے سکولرشپس نہ صرف ہم آور سیز میں کرتے ہیں بلکہ پاکستان میں دیبی دیتے ہیں جہاں جہاں ہم نے سیمنٹ فیکٹری لگائی ہے ہم اس ہر ایریے کے لیے دیکھر بن چھوستو سٹوڈن کو لوکل پاکستان کے سکولرشپ دے رہے ہیں اور وہ بھی میرٹ کے بیسز بھی ہوتے ہیں زہرانے میں شریک پاکستانی طلبہ نے بیسٹ وے کی جانب سے تعلیمی وظائف کے حوالے سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اور برطانیہ کا تعلیمی نظام یکسر مختلف ہے اور وہ بیسٹ وے فاؤنڈیشن کے شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ عالی تعلیم حاصل کر کے وطن عزیز کی خدمت کریں گے اس کورس کے بعد جو کہ میرا سپٹمبر میں ختم ہونا چاہے گا میں اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان جا کر ایک اچھی پوزیشن پہ ایک انجینئرنگ فرم میں انجینئر لگوں گا اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ آزاد کشمیر جو کہ ایک زلزلہ والا علاقہ ہے میں اس جگہ پہ جا کر لوگوں کے لیے اس طرح کے گھر بنانے میں ان کی ہیلپ کروں گا جو کہ ارتھکوئے کو رزیسٹ کریں گے مجھے بیسٹ فیسکولرشپ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے مجھے اپرچنیٹی ملی ہے کہ میں یہاں پہ آکے پریکٹیکل ایکسپیرینس کروں جو میرا انٹریسٹ کا فیلڈ ہے اس میں اور اس نے مجھے بہت زیادہ مجھے سے ایڈوانٹیج ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں ایڈوکیشن سٹانڈرڈ بے شک اچھے ہیں لیکن ہمیں وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ملتا انڈسٹری کا جو کہ ہمیں ملنا چاہیے ایس ٹوڈنٹس پاکستان میں کوئی ایسا انسٹیٹوٹ نہیں ہے جو کی کینسر فارمکولوجی میں ماسٹرز کروائے تو جب میں نے دیکھا کی یونیسٹی آف بریٹفرڈ ماسٹرز یونیسٹی آف بریٹفرڈ میں یہ ماسٹرز بھی اویلیبل ہے اور سکولرشپ بھی ہے دن آئی اپلائیڈ ایک سٹیٹمنٹ میں لکھنی تھی جس میں بتانا تھا کی آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس سے آپ کا فیوچر ایمپیکٹ کیا ہوگا اس کے علاوہ الیجیبیلٹی کرائیٹریہ وغیرہ میں نے چیک کیا تو آئی وز الیجیبل تو میں نے اپلائی کیا الحمدللہ آئی گوٹ سیلیکٹڈ 26 آف جون 2018 میں مجھے ایمیل آئی کہ میں سیلیکٹ ہوگی ہوں اسکالشپ کے لئے اس کے بعد پھر میں یہاں پہ یوکے میں آئی اور میں نے یونیورسٹی آف لیڈ فور سے اپنی سٹاڈیز کانٹینیو کی اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا یہاں پہ بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی یہاں پہ پڑھائی کا جو لیول ہے پاکستان سے انفورچنٹلی پاکستان کا بہت زیادہ خراب ہے اس یوکے کے مقابلے میں ویسے الحمدللہ پاکستان کا بھی بہتر ہے لیکن یہاں پہ بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی زہرانے میں لندن سے تعلق رکھنے والی معروف پاکستانی سماجی اور کاروباری شخصیات نے بیسٹ وے کی جانب سے تعلیمی وظائف کو بے حد سرہا ان کا کہنا تھا کہ کئی برسوں سے جاری یہ عمل ملک قوم کی بہترین خدمت ہے بیسٹ وے گروپ کی یہ سکولرشپ نہ صرف ذہین طلبہ کے لیے تحفہ ہے بلکہ یہ وطن عزیز کی بھی عظیم خدمت ہے ساتھی رپورٹر وسیم قاظمی کے ساتھ طیبہ فانڈیشن کے زرے احتمام پاکستان میں بچوں کی تعلیم کے فروغ کے حوالے سے فانڈریزنگ کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں مخیر حضرات نے دل کھول کر اتیاد دیئے تفصیلات ایسٹ لنڈن سے سلیم صابرے کی رپورٹ میں طیبہ فانڈیشن کے زرے احتمام فانڈریزنگ کی ایک تقریب ایسٹ لنڈن کے ایک مقامی ہال میں کی گئی تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کسیر تداد نے شرکت کی تقریب کے ارگنائزر عبداللہ خان اور راجہ زی شان نے کہا کہ طیبہ فانڈیشن کئی سالوں سے پاکستان میں بچوں کی تعلیم اور دیگر انسانیت کے بہلائی کے کام کر رہی ہے تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے تقریب کے مہمانے خصوصی میمبر پارلیمنٹ فیصل رشید کانسلر چودری لیاقت علی ڈیپٹی میر ایلنگ منیر احمد میر ملٹن کینز انسر حسین میس کومن ویلت پاکستان سانیہ خان سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی جتنے بھی جو انیجوکلی چلڈن ہیں پاکستان میں اور آل اور در ورڈ دیو کلیٹ دا منی اور ڈونیٹ فور دیم اور ہیلپ دیم تو گیٹ دا ایڈوکیشن ماشاءاللہ ایس ای ویری گوڈ کاؤس وی آل ہیر تو سپورٹ دیم ایس ای ویری گوڈ نائس کاؤس جو بھی اچھا کام کریں ہمیں سپورٹ کرنے چاہیے کیونکہ سب سے افضل عبادت جو ہے خدمت انسانی خدمت تو انسانی خدمت آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی فانڈز ہوں تو یہ اچھا کاؤس ہے اس لیے دیکھیں آپ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے بڑا اچھا پروگرم ہے اور ان کا جو مشن ہے وہ بہت اچھا ہے ایجی کےڑ چائلڈ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے پاکستان میں جو مہم باپ نہیں افورٹ کر سکتے ان سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو مشن ہے اس اچھا مشن تو ہماری فلی سپورٹ ان کے ساتھ ہے اس ایسے ویری گوڈ کاؤس اور ایڈوکیٹنگ چائلڈ سپیشلی ان ڈیویلپنگ کنٹریز پاکستان اس ایسے ویری بگ کاؤس کیونکہ آپ ایک چائلڈ کو اگر ایڈوکیٹ کرتے ہیں تو نہ صرف آپ ایک چائلڈ کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کی فیملی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک چیریٹی کر رہے ہیں ہمارا یہاں پر جو تیوہ فانڈیشن کا ایڈوکیٹ اچائلڈ کے پروجیکٹ کے بارے میں جو ایونٹ ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا یہ ایڈوکیشن پاکستان کے بچوں کے لیے ہے خاص کر ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ پاکستان میں ہیں اور سب سے جو اہم ہے وہ ایڈوکیٹ اچائلڈ کے اوپر ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ آج ایونٹ تھا بہت ہی سکسیسفل ماشاءاللہ کافی جو ہے ایمپیز ممبر آف کاؤنٹ پارلمنٹس اور کاؤنسلز اس کے طریقہ سے اور جنرل پبلک نے بہت سارا حصہ لیا میں چاہتے ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر ان کو بہت ساری سپورٹ کریں کیونکہ بہت ہیج لیول پر یہ لوگوں کی مداد کریں سپاشلی ایڈوکیشن کی اویرنس کے لیے اور بچوں کو ایڈوکیشن دینے کے لیے طیبہ فاؤنڈیشن کے منجنگ ڈائریکٹر نے حاضرین کو طیبہ فاؤنڈیشن کے مختلف تعلیمی پروجیکٹس کے متعلق تفتیلات سے آگاہ کیا مخیر حضرات نے دل کھول کر طلبہ فاؤنڈیشن کے لیے اتیاد دیں سعودی عرب میں معروف پاکستانی بزنسمن اور سماجی شخصیت انجینئر آمیر شہزاد کی خدمات کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز اور دیگر افسران نے شرکت کی تفصیلات امیر علی کی ریپورٹ میں سعودی دارالحکومت ریاض میں عرصہ دراز سے مقیم معروف پاکستانی شخصیت انجینئر آمیر شہزاد گزشتہ ہفتے امریکہ میں بیماری کے باعث انتقال کر گئے تھے ان کی سماجی خدمات کو خراجی تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا مقررین کا کہنا تھا کہ انجینئر آمیر شہزاد سعودی عرب نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کسی مسیحہ سے کم نہیں تھے انہوں نے جس طرح سے ہزاروں بے روزگار افراد کو روزگار مہیا کیا غریب خاندانوں کی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور کاروپاری افراد کے لیے نئی رہیں فراہم کی ان کی ایسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تقریب میں پاکستانی صفی راجہ علی اجاز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آمیر شہزاد کی شخصیت نے لوگوں میں جہاں محبت بانٹے وہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے خدمت انسانیت کو اپنا شعار بنایا اور ایسے لوگ ہمیشہ لوگوں کے دنوں میں زندہ رہتے ہیں ہر شخص کی ایک اہمیت ہے اور آمیر صاحب کی اپنی اہمیت ہے وہ جو ایک خلاف چھوڑ گئے ہیں اس کو پرا کرنا بہت مشکل دا ہوں گے لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب ان کی یاد کو بھلائیں گے ہم جو بھی کریں گے ان کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کار میں ہوگا اس کار خیر میں ہوگا اور یوں ان کی یاد روزانہ تازہ گئے گی میں آپ سب سے دماثر ہوں گا کہ آج کل آنے والے ہر دنوں کے لیے دعا کریں تقریب کے مذبان شکین احمد کیانی کا کہنا تھا کہ آمیر شہزاد نے جہاں ویل فیر کے بے شمار کام سار انجام دیئے وہی پر سعودیہ میں پاکستانی ثقافت کو اجاغر کرنے کے لیے بھی ان کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دیکھیں پچھلے کئی دہائیوں سے وہ یہاں پر بزنس کر رہے تھے اور ان کا مین موٹو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ دوسروں کو سپورٹ کرنا چاہے وہ بزنس ہے چاہے وہ ویل فیر ہے جتنی بھی تنظیمیں یہاں پر ہیں عدبی اسلامی یا پلٹیکل سب کو وہ سپورٹ کرتے تھے جو نالج کور ان کا پلیٹ فارم تھا وہ سب کے لیے کھلا تھا جو بزنس فورم ہے اس کا انویسٹر فورم کا سیکٹریئٹ ڈاکٹرز فورم کا سیکٹریئٹ بزمہ ریاد کا سیکٹریئٹ یعنی ہر چیز جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ نالج کور میں کھلے آم ہوتی تھیں اور سب کو وہ سپورٹ کرتے تھے ہر دل عزیز شخصیت ہر کسی کا خیرخواہ اور ہر ایک کے ساتھ ان کا اپنا تعلق ایک ایسا تھا کہ بس میں کیا بتاؤں آپ کو اگریٹ لاؤس اگریٹ ہیومن بینگ تقریب سے فیصل علوی عبدالقیوم خان محمد خالد رانہ رانہ عبدالروف شیخ اسرار چہدری سجاد خالد اکرمرانہ اور تنویر احمد خان نے بھی خطاب کیا بدھ بکشوں کا ٹھکانہ افسانہ بن گیا اسلام آباد میں چار ہزار سال پرانے غار تاریخ میں تاریخ ہونے لگے دیکھیں گے مریہ ملک کی ریپورٹ مغلیہ دور کے صوفی بزرگ شاءالہ دیتہ کے نام سے منصوب یہ گاؤں شاءالہ دیتہ جہاں موجود ہے گندھارہ تہذیب کی پہچان یہ غاریں جو بدھا کے نام سے مشہور ہیں قدرتی نظارے برگت کے پیڑ کی گھنی چھاؤں خوشبودار مٹی اور چشمے کا صاف پانی ان غاروں کے ساتھ ساتھ دیکھنے کو اور بھی بہت کچھ ہے جو اب بے بسی کی تصویر بنے ہیں بدھا غاریں بلشبہ قدیم ورسہ ہیں لیکن ان کی دیکھ بال نہ ہونے کے برابر ہے حکومتی سطح پر کوئی توجہ نہ دیے جانے کے باعث مقامی لوگوں نے صفائے ستھرائی سے لے کر سیاہوں کے لیے اپنی مدد اگر یہ سیڈیے کا سیکٹر چاہیے یا حکومت چاہیے تو یہ جگہ بند سکتی ہے جس طرح گھومنے پھرنے کی جگہ بند سکتی ہے ہے بھی نزدیک یہاں پہ لوگ یہ ہیں تھوڑا بہت سیار کر لیں گے میں تک کہتا ہوں اس کو اور خوبصورت ہونا چاہیے پہلے یہاں عمد ورف زیادہ ہوتی لوگ آتے تھے گھومنے کے لیے ادھر چشمہ تھا اچھی جگہ تھی لیکن اب ان لوگوں نے ادھر یہ توڑ پوڑ کر کے سیڈیے والے بھی آتے تنگ کرتے ہیں انہوں نے لیدہ یہ کر لیا سیٹ اپ پہلے ادھر عوام آتی تھی خوش جاتے تھے اب ادھر کوئی بھی نہیں آتا تاریخ دانوں کے مطابق گاؤں شاہ اللہ دیتہ سات سو سال قدیم اور بدھا غاریں چار ہزار سال پرانی ہیں افغانستان اور ہندوستان سے آنے جانے کے لیے سکندر اعظم اور شیر شاہ سوری سمیت دیگر مغل بادشاہوں نے اسی گاؤں کو گزرگاہ بنایا ماغلہ کے دامن میں بسے اس گاؤں میں بہت سی تاریخی جگہ ہیں مگر یہ تاریخی ورثہ ادم توجہ ہی کا شکار ہے کیمروین محمد عظم کے ساتھ مریم علیک نانٹی ٹو نیوز اسلام آباد